بیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی کمال کے لفتن یہ بھی توجہ نہ سننی ہے اللہ اکبر کمیرہ انشاءاللہ بہت بڑا پیغام دے لگاؤں اور بہت بڑی سعادہ دے پیارے مصطفیٰ کریم نے فرمان دے مقابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اللہ اکبر آئے باقیدہ بار محدیثی نے بنایا جو مر گئے جبکہ اس وقت کردہ ہو ارمان چھوڑے کردخواں کا انترار کریں اور وارسوں سے نرمی برتیں اکناہ اکبر ان دے بارے جابر بن عبداللہ صحیح صلی اللہ علیہ وسلم حدیث موجود ہے آپ فرمان دے میرا بارلے دفعوت ہو گیا بخاری شریف صفحہ نمبر تیل سو تلتالی تے بخاری دے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے ابو دعوت دے اندر بھی موجود ہے اکناہ اکبر آپ فرمان دے میرے اپے نے بچیاں دا فرض ہدا کیتا اندر باستے کچھ کردھا لیا یہ جو موقع دے شادی بھی ماتے لنا پاندھا ہے یہ نئی بندہ لائن لات ہوئے جیدہ بھی ہوئے شادی بھی آندھا جیدہ موقع دے لیستے اللہ وار پر آنکوان بندلوں ضرورت بندی ہے اللہ وار پر لینہ پاندھا ہے وہ آپ فرمان دے میرے والے میرے کردھ رہا لیکن اندر باستے خدوران پاکے جانگی یہ آدھا کردیاں گا اور بیٹے کمانگے آپ کمائے گا ادا کر دے گا لیکن عوض زیر مجھتے اے ہی کردھ رہا ہے ادا کر دیا گا لیکن مالک دی مرضی کو شکاہ رہا ہے سبحان اللہ بڑی کمال دی حدیث توجہ نرف ہوئے اللہ اکبر حضرت جب میرے میرے عبداللہ فرمان دے میرا والے دیڑا کردھا ادا کرن تو پہلے فوت ہو گیا جدو فوت ہو گیا اللہ دے نبی تشریف لائے جنادہ تیار ہو گیا جنادہ ترانبی ہوئی ہے یہ سانو پاک نبی حکم فرمائے سرکار آئے فرما جابل جیہاں کا کیا تیرے والد نے جیہاں کردھا نہیں آئی ادا کر دیتا ہے کہ نہیں عرض کی دیس ہوئے ہاں کچھ ادا کر دیتا ہے کوئی بقایا دینا ہے اور مکروض فوت ہو گیا زندگی نے مولت نہیں دیتی تبجھو جدو آپ نے فرمایا نا میرے آخر نے فرمایا جاب تک یہ بریو زمہ نہیں ہوئے گا ادھو تک میں محمد یہ دا جنادہ نہیں پڑا فرمایا مکروض دا جنادہ نہیں دا میں جنادہ نہیں پڑا مزا پیارے جا بیل اے اپنے والد کر یہ اپنے زمیں لائے لو کی کرنا ہے اپنے زمیں لائے لو ادھو تک میں پوتران بیتا بھائیاں اسی ادا کرانگے پاک نبی فرمایا تاکہ میت پیڑھائے کہ بریو زمان ہو جائے سمان اللہ بیت واستے ذریعہ نجات بڑھ جائے بخششتہ سمان بڑھ جائے اللہ دی نبی دی نظر ساری امت دے آئینا اللہ دی نبی صلی اللہ امت دا مسرح حال کرنا چاہتے ہیں ایک صحابی دا تباہنا ہا تاکہ ساری امت دا پیدا ہو جائے بہرحال فرمایا جابیل چیہ آقا اپنے والد عبداللہ لائے کرد جیڑے نا اپنے زمیں لائے لو آپ اگے کھڑے ہو گئے جنادے تو پہلے فرمایا لوگو جنادے میرے والد کو کرز لینے مہدہ بیٹا اپنے باستہ کرز ادا کر انواستے تیار سمان اللہ کہ حکمن شریعت بیٹے انواستے لانے مہدہ ہیں کیونکہ باپ لیندہ ہی اولاد واسدے کوکڑا آپ کھا جاندہ ہے سرکرنا اولاد ہی ضروری یادی پوری کرنی ہے نا فیرے حق نہیں اولاد دے مہدہ ہیں اللہ مطبر تو فرمایا اپنے ذمہ کرز لائے لو تاکہ خالد بریوں ذمہ ہو جائے جو تو بیٹے نے کرز اپنے ذمہ لے لیا کہ میں ادا کرانا میرے آکھر نے فرمایا ہم تیرا خالد بریوں ذمہ ہو گیا میں اللہ نبی ادا جنادہ پڑھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا طریق ہے حضور نے خود جنادہ پڑھایا کمر پہ جہاں شریف لائے گئے حضور نے دعا بھی فرائی سبحان اللہ یا روکیڈہ خوش رسیب ہے یہاں جنادہ نبی ادا امام میں بڑھا مان اللہ اور اتھے خاص دبنا پلے بڑھنا ہے میرے آکھر نے جو تو جنادہ پڑھا رہے ہیں نا وسیعت کی تھی کہ جنادہ کرز لے اللہ دی رضا واسطے نرمی اختیار کرنی کی کرنا ہے نرمی اختیار اللہ دی رضا واسطے نرمی بڑھنی بیٹے ہیں سختی حدیث دی فرمایا نرمی اختیار کرو تاکہ بیٹے ہیں ایک باپ صدمہ کہ باپ دور گیا اور اتھے کر نہ بوجھ یا کرم سواروں کے زیادہ پریشان نہ کرو مسلمان نہ مسلمان سے حق کہے بچیا نرمی اختیار کر موکہ دیو تین زیادہ دیو آسانی پیدا کرو اللہ دی رضا باستی جو آسانی پیدا کرو گے وہ آسانی کرد 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 گے ازن خدا وی راضی مصطفی راضی نبی پاک نے فرمایا لابت توانو بھی عجر دے بیلا جنہ کرد رہنا ہے اگر اللہ دی لابت سے معاف کردے وہ تباک لابی فرمایا یہ بھی اختیار ہوں گے اللہ توانو آدھے خزانے بھی چھو عجر دے دے گا معاف کرنا بھی بہت بڑی بہت بڑا جہاد ہے بہت بڑی لے کی اللہ اگر معاف کر دے رب عجر عطا کرے گا اگر نہیں معاف کرو گے لیکن آسانی ضرور پیدا کرو نرمی ضرور پیدا کرو مولد ضرور دی ہو تاکہ بچے انہوں والے دس آدمہ اور بعد بچ کردے دا زیادہ پریشانی لگ صدبہ ماشا یہ مسئلہ شرعان اندھے سبا کی حاصل کرنا ہے اندھے جو حضرات جات در روایت کردے بخاری دے اندر عرفات انکوش لگا دا اور حبود دا موسیقی